نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح ہر وقت زہر اگلنے والے گوتم گمگیر کی پیش گوئی دوستو سابق بھارتی کرکٹر نے قومی ٹیم کے میڈر آرڈر بلے باس بابر آزم کو مستقبل کا عظیم قرار دے دیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلکل فری میں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار فتح ہر وقت زہر اگلنے والے گوتم گمگیر کی پیش گوئی دوستو سابق بھارتی کرکٹر نے قومی کرکٹ ٹیم کے میڈر آرڈر بلے باس بابر آزم کو مستقبل کا عظیم قراری قرار دے دیا دوستو سیلات کے مطابق ورلڈ کپ کے اہم ترین میچ میں پاکستان کی جانب سے نیوزی لینڈ کو شکست دینے کے بعد ہر وقت پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے سابق بھارتی کرکٹر گوتم گمگیر نے رد عمل دیتے ہوئے بڑی پیش گوئی کی ہے دوستو ایک بھارتی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے گوتم گمگیر نے پاکستانی بلے باس بابر آزم کی کارکردگی کی تریف کی دوستو اس دوران گوتم گمگیر نے کہا کہ بابر آزم نے جس قسم کی کچھاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا انہیں وہ ایک عظیم کرکٹر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوستو واضح رہے کہ آئی سی سی ورلڈ کپ کے تیتیسیویں میچ میں پاکستان نے سنسنی کھیز مقابلے کے بعد نیوزی لینڈ کو چھے وقتوں سے شکست دے کر اپنی سمی فائنل کھینلے کی امیدیں مزید بڑھائی ہیں دوستو قویز کے دو سو اٹھتی رن کے حدف کے تاقم میں پاکستان کے لئے فخر زمان اور امام الحق پر مشتمل گرین شرڈ نے انہیں کا آغاز کیا دوستو دو تیسری ہی آور میں انیس رن پر فخر زمان کیچ آؤٹ ہوئے دوستو انہوں نے دو چوکوں کی مدد سے نو رن بنائے دوستو جبکہ چوالیس کے مجھویں سکور پر امام الحق بھی چلتے بنے دوستو وہ صرف انیس رن بنا سکے دوستو نئے آنے والے بیٹسمن محمد حفیظ اور بابا رازم نے تیسری وکٹ کی شراکت میں قیمتی چھاسٹھ رن جوڑ کر ٹیم کو مصاقم کیا دوستو تاہم جب مجھویں سکور ایک سو دس پر پہنچا تو محمد حفیظ 32 رن بنا کر بابا رازم کا ساتھ چھوڑ گئے دوستو اس سے قبل اجنٹس گرونڈ پر بریگم میں کھیلے جا رہا میچ ایک گھنٹے تخیر سے شروع ہوا تھا تو مارٹن گوپٹیل اور کورن مراوہ نے ایننگ کا اغاز کیا دوستو میچ کے دوسرے ہی اور میں پہلی ہی گین پر مارٹن گوپٹین محمد عامر کا شکار بنے دوستو فاز بولر وہاب ریاض ایک بار پھر مہنگے بولر ثابت ہوئے دوستو انہوں نے دس اور میں پچپن رن دیئے اور کوئی وکٹ نہ لے سکے دوستو محمد عامر اس میچ میں سب سے زیادہ رنز سٹارٹ رن دینے والے بولر تھے دوستو آج کے میچ کے لیے کومیٹ ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی دوستو گیارہ نگنے ٹیم میں امام الحق فخر زمان بابا رازم محمد حفیظ حارف سوہیل کپتان سر فراز احمد شداب خان حماد وسیم محمد عامیر وہاب ریاض شاہی شافریدی شامل تھے دوستو سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے گرین شلٹ کی جیت ضروری ہے دوستو اگر قویز ٹیم میچ جیت گئی تو وہ سمی فائنل میں پہنچ جاتی تھی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاکستانے ٹیم کے لیے ایک اچھا سا جملہ ہمیں کومنٹ کریں اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سار میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں